اسلام علیکم دوستو میں حکیم شاہ نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چنلی یونانی گیا دوستو آج کی اس وڈیو میں ہم بات کریں گے جوینٹ پین کی سمسیہ کو لے کر جس میں ہاتھوں پیروں میں درد کی سمسیہ ہو سکتی ہے پریشانی ہو سکتی ہے کندے میں درد یا جگڑن جیسی کنڈیشن ہو گئی ہے اس کے علاوہ ہاتھوں پیروں میں درد کے علاوہ آپ کو گھٹنوں میں درد کی پریشانی بنی ہوئی ہے آرثرائیٹیز آسٹی آرثرائیٹیز اور اس کے علاوہ گھٹیا جیسی سمسیہ یا آپ کو ارکن نیسا کا درد جس کو کہتے ہیں سائٹی کا تو اس طرح کی اگر پریشانی ہے تو یہ نسکہ آپ ہی کے لیے ہے جو لوگ درد سے پریشان ہے دیکھیں بہت ساری دوائیہ استعمال کر چکے لیکن فائدہ نہیں ہو رہا تو جو میں نسکہ بتاؤں گا ایک تو بہت سادہ اور سارل نسکہ آپ کو بتانے والا ہوں دوسرا جو ہے آپ آسانی سے جو ہے بنا کر استعمال بھی کر سکتے ہیں اور فائدہ اٹھا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں پریج بہت جروری ہوتا ہے وہ میں پریج بھی آپ کو بتاؤں گا کیا پریج کرنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے دوائی لگتار استعمال کرنی ہوتی تب ہی آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے دیکھیں درد کی سمسیہ سے بہت سارے لوگ پریشان ہیں بہت سارے لوگ کمنٹ بھی کرتے ہیں اس بارے میں کہ مجھے اتنا پرانا درد ہے مجھے ایک سال سے ہے دو سال سے اس طرح کی پریشانیہ لگتار بنی ہوئی ہے تو بینہ کسی دیری کے سب سے پہلے چلتے ہیں نسکہ کی طرف اور بعد میں بات کریں گے اس کے پریج کے بارے میں تو دوستو یہ ہے وہ نسکہ جو میں آپ کو بتانے والا ہوں خاص طور سے جوڑوں کے درد کی اگر آپ کو سمسیہ ہے جوڑوں میں پین کی سمسیہ ہے جوئنٹ پین کی پریشانی ہے تو یہ آپ ہی کے لیے اور بہتی جبردست اور افیکٹیو کام کرتا ہے ایک بہتی لا جواب دوائی ہے تو چلی دوستو بینہ کسی دیری کے سرو کرتے ہیں سب سے پہلے جو چیز ہے دوستو یہ سرنجان سیری میٹھا سرنجان بھی اس کو کہتا ہے آپ نے اس پر بناوا ایک ماجون سرنجان بھی دیکھا ہوگا جو بھی خاص طور سے درد کی سمسیہ کے لیے جوئنٹ پین کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو یہ جتنی بھی دیکھیں چاروں جو ہم جڑی بوٹیاں لیں گے وہ برابر قانٹیٹی میں لینے والے ہیں اگر آپ بیس بیس گرام لے رہے ہیں تو چاروں کو بیس بیس گرام لیں گے دوسری چیز ہے دوستو یہ ہے موچرس اب یہ موچرس بھی آپ نے دیکھا ہوگا یہ بھی کافی زیادہ ایک آئرویدک دوائی ہے جو بھی خاص طور سے جوئنٹ پین کے لیے استعمال کی جاتی ہے تو یہ بھی برابر قانٹیٹی میں لیں گے اور تیسری چیز ہے دوستو اشوگندہ دیکھیں اشوگندہ جو ہے ایک تو آپ کا جو ٹیسٹسٹون ہے اس کو بوشٹ کرتا ہے ساتھ ساتھ آپ کے اگر بہت زیادہ سویلنگ ہے سریج کے اندر اور خاص طور سے جوڑوں میں سویلنگ آجے گی سوجان آجے گی اس طرح ہی کنڈیشن میں فائدہ کرتا ہے اور آپ کو طاقت بھی دیتا ہے کمزوری کو دور کرتا ہے یہ دوستو شتاور دیکھیں شتاور بھی ایک پاورفول حرب ہے پاورفول اوشدی ہے جو کہ کافی اچھا کام کرتے ہیں شاری کمزوری میں بہت سارے جوئنٹ پین تو جیاز تر دیکھنے کو ملتے ہیں شاری کمزوری کے قارن یہ پریشانیاں ہوتی ہیں چاروں جو دوائی ہیں چاروں کو ایک جگہ میں دوبارہ بتایا تھا ہوں شرنجان سیری موچرس اور اشوگندہ اور یہ شتاور چاروں جو جڑی بوٹیاں ہیں چاروں کو ایک جگہ پیس کر پاورڈر بنا لیجیگا مکس کر کے ایک جگہ مکس کر لیجیگا اور پاورڈر بنا کر اس کو لینا کیسے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھیں یہ ہے دوستو مہا راسنادی کاڑا میں نے اس پر پہلے سی ڈیٹیل ویڈیو بنایا یہ بات رکو کی بہت ہی جبردست اور ایفیکٹیو دوائی ہے اور ایک کلاسیکل دوائی ہے سبھی کمپنیاں بناتے ہیں میرے پاس میں بیدنات کا ہے فیلال اور یہ چار س پچاس ایمیل کا پیک ہے تو یہ جو دوستو واد رکو کی دوائی ہے کسی بھی پرکار کا جو جوائنٹ پین ہوتا ہے واد رکو کے کارانی جوائنٹ پین کی سمسیاں ہوتی ہے تو اس میں کافی اچھا کام کرتا ہے تو اب ہم اس کو لیں گے یعنی جب ہم یہ نسکے کا استعمال کریں گے تو اب جو ہے پندرہ سے تیس ایمیل جو مہارا سنادی کاڑا ہم استعمال کریں گے پندرہ سے تیس ایمیل اور اتنا ہی پانی لیں گے یعنی کم سے کم یہ سمجھ لیجیگا آدھا گلاس پانی میں پندرہ سے تیس ایمیل اس کو ڈال کر ڈالنے کے بعد میں یہ جو نسکہ ہم نے تیار کیا کم سے کم یہ سمجھ لیجیگا تین سے پانچ گرام کی قانٹیٹی میں ہم اس نسکے کو جو ہے استعمال کریں گے اس مہارا سنادی کاڑا کے ساتھ میں تو یہ تو ہوگا طریقہ استعمال سبہ پہ سامجھ استعمال کریں گے کم پریشانی ہے تو ایک کم سے کم بیس نہیں استعمال کریں گے تو انشاءاللہ اچھے ریجل ملنے شروع ہو جائیں گے اور ایک سے ڈیڑھ میں استعمال کیجے گا جیادہ پریشانی ہے تو ڈیڑھ سے دو مہینہ بھی استعمال کر سکتے ہیں دیکھیں جب آپ اس کو خریدتے تو جتنے بھی وات روگوں سے ریلیٹری جو پریشانیاں ہوتی ہیں جوڑوں کے درد گٹھیا آم وات سندیوات کمردرد ان سبھی میں جو چیزیں کھانی ہیں آپ نے اور کیا نہیں کھانی ہیں وہ سب اس پر لکھی رہتی ہیں جس میں بادی چیزوں کا پریش کرنا ہوتا کولڈرنگ دہی مچھلی اڑت کی ڈال تھنڈا پانی اور چائے کوفی آئس کریم یہ سب چیزیں جیتنی بھی نہیں لینی ہوتی جو لینی ہوتی وہ بھی اس پر لکھی رہتی ہے تو اب اسی طریقے سے اس کو استعمال کر سکتے ہیں تو کافی ایفیکٹیو ریزلٹ آپ کو جو ہے جوئنٹ پین کی سمسیہ میں ملیں گے کافی پرانی بھی اگر آپ کی بیماری ہے تو انشاءاللہ ہوت میں بھی آپ کو فائدہ دیکھنے کو مل جائے گا تو یہ تھا ویڈیو دوستو ہمارا جوئنٹ پین کی سمسیہ کو لے کر اور ویڈیو پسند آنے پر ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے گا نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا